جی سٹوڈنٹ اسلام علیکم دیس ہے ساجد کا باڑی ہے پرنسپل کینہ سکول آبینہ سرڈیز امیدہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری ایشید فیکنٹی کے راک سٹار شائننگ سٹار سر جنیت خالی جنیت کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جنیت یہ بتائیں ایف سیون پڑھاتے ہوئے ٹیچنگ کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں سر ای کود رمیمبر دیت سنس 2014 9-10 years مجھے تیسنگ فیٹرنٹی کے اندر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ 19 سال ہو چکے ہیں زبردست why accounting جنیت why f3 why f7 why not theory why not f5 why not f8 جی f8 تو ڈیفنیٹلی ریپلیس نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ فائننشل کے اندر الحمدللہ پہلے سی انٹرس رہا ہے when i was a student انسی اے تو الحمدلہ تبھی میرا انٹرس تھا فائننشل اکاؤنٹنگ اور ریپورٹنگ کی طرف تو اس وجہ سے فائننشل کی لئے یہ نے اکاؤنٹنگ کے لئے آپ کا پیشن تھا exactly جس طرح میں نے اسٹارڈیٹیز تو میرے زہن میں بنایا تھا جب میں اپنا ایشی طرح کوالیفائی کر رہا تھا back in 2002-2003 کہ یار میں نے آرڈیٹ ہی پڑھانا ہے اور الحمدللہ اس دن سے لگے آج تک میں ایک ہی سبجیک پڑھا رہا بہت سبجیک پڑھانا ہے جب آپ نے بھی ایک سبجیک پڑھانا ہے ایک سبجیک پڑھانا ہے ملی مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی طرف لیکن علم دلہ جو انٹرس مرے تھا دیڈکیشن 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 تو اسی کے اندر علم دلہ اکھانا ہے جنیت ف3 اور F7 میں کیا فرق ہے سبجیک پڑھانا ہے سبجیک پڑھانا ہے سبجیک پڑھانا ہے کافی سٹویٹس یہ کہتے ہیں کہ فینینشن آکانٹنگ آنڈکیشن ریپورٹنگ دیڈکیشن ف3 اور ف7 دونوں ایک ہی پیپر ہیں بہت آئید مائی اپینین آئید ف3 فنانشل آکانٹنگ آئید 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 لیکن ریپورٹنگ جب ہم بات کرتے ہیں تو we are dealing with the IFRSS and approximately 26 or 25 standards جو کہ F7 کے اندر test کیا جاتے ہیں تو that is completely different اور اگر میں paper refer کروں کہ F3 20% پیپر approximately جو F7 کے اندر carry forward ہوتا ہوگا otherwise 80% is completely a new area تو اگر میں یوں refresh کروں جنید یہ بات ہوگا اگر آپ F3 پڑھا ہو ہے تو F7 میں وہ چیز دوبارہ پڑھا 20% 25% اور باقی سارا نیا area ہوگا جنید اگر F7 syllabus کی بات کریں تو syllabus کا کون سا area ہو سکتا ہے ویڈیو وہ بچے دیکھیں جن کا F7 کا attempt up ہو گا وہ بچے دیکھ رہے ہوں جو کسی previous attempt پاس نہ کر سکے ہو تو یہ ویڈیو دونوں کے لئے بڑی ریلیمنٹ ہے F7 کا کون area ہے وہ دو تین areas ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ یہ prepare کر لے اور اچھے سی prepare کر لے جو میں نے lectures دی ہیں جو میں پاس دیکھ ف6 کے اندر section b اور section c ڈ examiner نے guidelines دی ہیں sec کی طرف سے کون سے areas section b یا section c کے جائیں گے but in f7 اس طرح کی کوئی بھی guidelines ہمیں sec کی طرف سے نہیں ملتی but past trend کو past experience کو دیکھتے ہوئے دو تین topics ہیں ان تین topics سے section c کے اندر question test کیا ہی جاتا ہے یعنی کہ consolidation final account and section c test that is 40% of your paper i would put this question like this consolidation and final accounts and issues exactly یہ f7 paper section a section b section c یہ تین وں لیکن last time کہ اگر میں بات کر تو ایک candidate سے میری discussion بھی تو اس نے کہا section c can consolidation نہیں تھا but it was completely tested in the section a i think it would have become more challenging exactly as students normally full flesh questions practice کر رہا ہے اور جب mcqs کی form آجتا تو difficult ہوا جاتے تو i would say it is relevant for the section c but definitely it could be tested for section a and b as two very important last questions پہلا سوال یہ جو بچے f3 پڑھ کے آرہ ہیں ان کے لئے f7 کا paper ہے f8 f9 ہیں یہ نئی دنیا ان کے لئے آپ f7 کو prepare class میں کیسے کرواتے سر f7 کو پیپر کرنے کے لئے جو میں نے بھی strategy بنای ہے وہ یہ کیے کہ ہر standard کے میں 20 to 25 questions جو کلاس میں ہوتے ہیں سوال کلاس پیکٹس ہوتی اس میں کچھ ایسے questions ہیں اس کے لئے کلاس میں آنا ضروری ہے اور اگر آپ online recorded لے رہے تو اس کے لئے گھر میں لیکچ دیکھ نا بھی ضروری terms and conditions apply جو میں اس کے اندر 25 questions جو کلاس کے پیکٹس کر رہا ہوں جو کے بی پی 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 سوال and then پھر ان دونوں کا ایک merge کر گرین ٹی جو کہ ایک سمدھی آپ کے آز گرین ٹی ٹی آفترورز موک ون موک ٹو موک ٹری پھر اس کے بعد examiner ہر attempt یعنی کہ ہر half year کے اندر examiner report issue کی جاتی ہے اس examiner report کے اندر difficult mcqs examiner highlight کر ہے as we all know that کہ ہمارے پاس ACC past refers like section a section b so اس کے جو difficult mcqs examiner اپنی report اندر highlight تو ان examiner reports جتنی بھی difficult mcqs ہیں میں نے ایک جگہ پہ جب وہ کمپائل کمپائل کھ کھ کھ